سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے سکریب دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایک شادی صدا عورت بغیر اپنے مرد کے کتنے دنوں تک رہ سکتی ہے یعنی کہ اپنے سوہر کی جدائی کو وہ کتنے دنوں تک برداست کر سکتی ہے اور اس کے بعد اس کے صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے دوستو یہیں ویڈیو شادی صدا عورتوں اور مردوں کے لیے بہت خاص ہے اور خاص کر کے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کو گھر پر اکیلا چھوڑ کر دو تین سالوں تک گھروں سے دور رہتے ہیں ایسے لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس بارے میں جانیں کہ اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے اور دوستو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو آپ سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ جانکاری پہنچ سکیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو حضرت عمر فاروق رجی اللہ عنہ کے دور کا آپ کو ایک ایسا واقعہ بتا رہا ہوں جس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ایک شادی صدا عورت اپنے سوہر سے کتنے دنوں تک دور رہ سکتی ہے یعنی کہ کتنے دنوں تک وہ اپنے سوہر کی جدائی کو برداست کر سکتی ہے اور اس کے بعد اس کے سبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے دوستو حضرت عمر فاروق رجی اللہ عنہ کے دورے خلافت میں ایک عورت نے آپ سے فریاد کی کہ اس کا سوہر کافی عرشے سے جہاد پر گیا ہوا ہے اور وہ اس کی جدائی میں بیچین ہے اس عورت نے حضرت عمر فاروق رجی اللہ عنہ سے التزا کی کہ وہ اس کے سوہر کو واپس بلا دی آپ رجی اللہ عنہ نے اس عورت کی فریاد کو سنا اور خاموشی سے اٹھ کر آپ اپنے گھر چلے گئی اور گھر جا کر حضرت عمر فاروق رجی اللہ عنہ نے اپنی صاحب دادی یعنی کہ اپنی بیوی حضرت افسہ رجی اللہ عنہ سے پوچھا اے میری بیوی آپ بغیر کسی سرم و لحاظ سے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک شادی صدا عورت بغیر اپنے سوہر کے کتنے دنوں تک رہ سکتی ہے یعنی کہ کتنے دنوں تک وہ اپنے سوہر کی زدائی کو برداست کر سکتی ہے یہ سن کر حضرت افسہ رجی اللہ عنہ نے سرم سے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا اور نیچے نگاہوں سے اپنے ہاتھ کی چار انگولیا اٹھا کر آپ کو عصارہ دیا جس سے آپ رجی اللہ عنہ سمجھ گئی ایک عورت بغیر اپنے مرد کے چار مہینوں تک صبر کر سکتی ہے اس کے بعد اس کے برداست کا مادہ ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کی جدائی سہنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اپنی بیوی سے یہاں جواب سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رجی اللہ عنہ نے اسلامی لسکر جو جہاد پر گئے ہوئے تھے ان کے لیے یہاں فرمان جاری کر دیا کہ شادی صدا فوجیوں کو چار مہینے سے پہلے پہلے انہیں واپس اپنے گھروں میں آنے کی اجازت دی جائی اور ان کی جگہ پر نئی فوجیوں کی بھرتی کی جائی اس کے بعد حضرت عمر فاروق رجی اللہ عنہ کے دورے خلافت میں یہی قانون چلتا رہا اگر کوئی شادی صدا مرد جہاد پر جاتا تو اس کو چار مہینے سے پہلے پہلے ہی واپس برالیا جاتا تھا اسی طرح سے دوستو حضرت عمر فاروق رجی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں آپ اپنے دورے خلافت میں ایک دن رات کو پہرے داری کر رہی تھی آپ نے دیکھا کہ ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی ہے وہ عورت کچھ اس طرح سے کچھ شیر پڑ رہی تھی جس کو سننے کے بعد ایمیر المومنین حضرت عمر فاروق رجی اللہ عنہ ان کے گھر پر جانے کو مضبور ہو گئی آپ نے اس کے گھر پر جا کر دیکھا تو وہ عورت کچھ شیر پڑ رہی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا سوہر اپنے گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور کافی دن گزرنے کے بعد بھی وہ واپس لوڑ کر نہیں آ رہا تھا اور وہ عورت اس کے جدائی میں وہ سیر پڑ رہی تھی حضرت عمر فاروق رجی اللہ عنہ نے جب اس عورت کا رونہ اور اس کے سیر سنے تو آپ پھوراً اپنے گھر آئے اور اپنے بیوی سے پوچھا کہ ایک شادی صدا عورت کتنے دنوں تک بینہ سوہر کے رہ سکتی ہے تو آپ کی بیوی نے جواب دیا کہ ایک عورت تین مہینے سے چار مہینے تک بگیر اپنے سوہر کے رہ سکتی ہے اس کے بعد اس کے صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد حضرت عمر فاروق رجی اللہ عنہ نے پھوراً یہ فرمان جاری کر دیا کہ ہر پھوجیوں کو چار مہینے سے پہلے پہلے گھر آنے کی چھپٹی دی جائی تاکہ وہ پھوجی گھر آ کر اپنی بیوی کا حق ادا کر سکیں دوستو اس کا حوالہ ہے داریک الکھلوفہ پیز نمبر 146 تو پیارے دوستو اب تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک شادی صدا عورت کتنے دنوں تک اپنے سوہر کی زدائی کو بردست کر سکتی ہے خاص کر کہ یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو زیادہ تر کام کے سلسلے میں اپنے گھر سے باہر دوسرے دیسوں میں رہتے ہیں یعنی کہ دوسرے ملکوں میں پیسے کمانے میں لگے بھی ہیں ایسے لوگوں سے گزاری سے کہ وہ چار مہینوں سے پہلے پہلے اپنے گھر آ کر اپنے بیویوں سے مل لیں یا پھر ان کو اپنے پاس میں بلالیں اپنی بیویوں کو چار مہینوں سے زیادہ اکیلے نہ چھوڑیں خدا نہ کریں آپ بھی اسے کمانے کے چکر میں دو تین سال دور رہو اور گھر پر کچھ ایسا کام ہو جائے جس سے آپ کو پھر نیچہ دیکھنا پڑی کیونکہ آج کل سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے آگے آپ خود بھی سمجھدار ہیں آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے بس ہم نے آپ کو اس معاملے میں بیوی کے صبر کے بارے میں بتا دیا ہے اس لئے آپ یا تو اپنے بیویوں کے پاس میں رہو یا پھر الگ دور جانا پڑے تو آپ چار مہینوں سے پہلے پہلے واپس گھر آ جاؤ اس معاملے میں علماء بھی فرماتی ہیں کہ اگر چار مہینے تک کسی عورت کا سوہر اس کا حق ادا نہ کرے تو بیوی ایسے میں اپنے سوہر سے کھلا کا مطالبہ کر سکتی ہے یہ اس صورت میں جب بیوی راجی نہ ہو اگر ایک دوسرے کی رضا مندی سے دور رہتی ہیں تو پھر اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن اگر دور رہنے سے گناہ کا اندیسہ ہو تو پھر رضا مندی کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے ایسے میں سوہر کو چاہیے کہ وہ چار مہینے سے پہلے پہلے اپنے گھر آ کر اپنی بیوی کا حق ادا کر دے